تو ہم دوسرا پہلا گراف اس کا پڑھتے ہیں ستائیس صفحے کا اور ترتیب کے بارے میں اس کا بیان ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی پھر کیوں نہیں رکھی گئی جیسے اترا تھا ویسے ہی قرآن کریم کیوں نہیں لکھا گیا یہ اس کا جواب ہے جو سید مولودی رحمت اللہ علیہ نے بڑی احسن انداز سے لیا کہا کہ علاوہ برئین قرآن مجید جس طرز کی کتاب ہے اسے اگر آدمی اچھی طرح سے سمجھ لے تو اس پر خود ہی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ ایک طرح کے مضامین کو ایک جگہ جمع کرنا اس کتاب کے مزاج ہی سے مطابقت نہیں رکھتا اس کے مزاج کا تقاضی تو یہی ہے اس کے پڑھنے والے کے سامنے مدنی مرحلے کی باتیں مکی دوروالی تعلیم کے درمیان اور مکی مرحلے کی باتیں مدنی دوروالی تقریروں کے درمیان اور ابتدا کی گفتگویں آخر کی تلقینات کے بیچ میں اور آخری دور کی ہدایات آغازے کار کی تعلیمات کے پہلو میں بار بار آتی چلی جائیں تاکہ اسلام کا پورا منظر جامع نقشہ اس کی نگاہ میں رہے اور کسی وقت بھی وہ یک روخہ نہ ہونے پائے پھر اگر قرآن کو اس کی نزولی ترتیب پر مرتب کیا بھی جاتا تو وہ ترتیب بات کے لوگوں کے لیے صرف اسی صورت میں بامانی ہو سکتی تھی جبکہ قرآن کے ساتھ اس کی پوری تاریخ نزول اور اس کے ایک ایک جز کی کیفیت نزول اور شان نزول لکھ کر دی جاتی اور وہ لازمی طور پر قرآن کا ایک زمیمہ بن کر رہتی یہ بات اس کے مقصد کے خلاف تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا یہ مجموعہ مرتب اور محفوظ کرایا تھا وہاں تو پیش نظر چیز ہی یہ تھی کہ خالص کلام الہی بغیر کسی دوسرے کلام کی امیزش یا شمول کے اپنی مختصر صورت میں مرتب ہو جسے بچے جوان بوڑے عورت مرد شہری دہاتی عامی عالم سب پڑھیں ہر زمانے میں اور ہر جگہ ہر حالت میں پڑھیں اور ہر مرتبہ اقل و دانش کا انسان کم از کم یہ بات ضرور جان لے کہ اس کا خدا اس سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ظاہر ہے کہ یہ مقصد فوت ہو جاتا اگر اس مجموعہ کلام الہی کے ساتھ ایک لمبی چوڑی تاریخ بھی لگی ہوئی ہوتی اور اس کی تلاوت بھی لازم کر دی جاتی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی مجودہ ترتیب پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس کتاب کے مقصد و مدعہ سے صرف نابلد ہی نہیں بلکہ کچھ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کتاب محض علم تاریخ فلسفہ عمران کے طلبہ کے لئے نازل ہوئی ہے مولانا کا یہ تبصرہ انتہائی جامع ہے اور سبردست قسم کا تبصرہ ہے اور اس میں جو چیز مولانا نے بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید اور سوشیالوجی کی کتاب کے درمیان کیا فرق ہے اس قرآن مجید اور سائیکالوجی کی کتاب کے درمیان کیا فرق ہے یہ قرآن مجید اور سوکس کی کتاب دونوں آپس میں کس طرح سے الگ لگ ہیں اور اس قرآن مجید کو آپ جدیب کسی بھی عمرانی علوم سے یا کسی بھی معاشی علوم سے یا اقتصادی علوم میں سے کسی علم کے ساتھ اگر موازنہ کرنے پائیں گے تو وہاں آپ کو ان دونوں کی درمیان ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کی معاشیات کے لئے نہیں انسانوں کو پڑھا تھا کتابیں نہ یہ بتایا کہ جیسا کہ آج کا لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو جو اس طرح سے حل کر لیں تو اس طرح کا معاملہ ہوگا پاکستان کی معیشت پر یہ مسئلہ حل کر لیں تو یہ حل ہوگا تو نائم صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ حکیمان معیشت یعنی ایکانومیسٹ ان کی اردو ہے یہ حکیمان معیشت لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہے ایکانومیسٹ کیونکہ حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں یعنی اپنے اپنے نسخے آزما لیں اپنی اپنی ترقیبیں بتا دیں حکومت کو بڑے بڑے پلان دے دیں علاج تنگی آدم بجز ایمان ہو نہیں سکتا آدم کی تنگی کا علاج انسانیت کی تنگی کا علاج اس بھوک پریشانی جہالت کا علاج سوائے ایمان کے کوئی اور چیز نہیں ہے تو لوگوں نے یہ مثالیں دیکھیں غزوات کے اندر کہ ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے تو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ کہتا بھائی مجھے پانی پلاؤ اتنے میں آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے تو وہ پانی اسی طرف بجوا دیتا ہے پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پانی کی آواز اور طرف سے آتی ہے لطش پیاس مجھے پیاس لگی ہے تو وہ پانی اس کی جانب بجوا دیتا ہے تو جو ہی اس تک پانی پہنچتا ہے وہ جانے سے پہلے ہی دم دے جاتا ہے دوسرے کے پاس بھاگایا یہ بھی مر گیا تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید تو اگر آج کا سیلفش انسان ہوتا جو کہتا ہے کہ پوری دنیا کی دولتیں میں سمیٹ لوں اور پوری دنیا میری جاگیر بن کر رہ جائے اور انسانیت میری غلام ہو تو پھر وہ کیا کہتا وہ کہتا پانی پہلے مجھے ہی پلایا جائے دوسرے تک پتہ نہیں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا شریعت میں یہ ہمیں پھر دلیل دیتا مولویوں کو سمجھاتے ہیں نا لوگ پھر دلیلیں خود بھی سمجھاتے ہیں وہ کہا پھر ہمیں دلیتا مولوی صاحب اپنی جان بچانا فرض ہے کے نہیں وہ ہمیں پھر دلیل دیتا کس جگہ لکھا ہے خودکشی کرو قرآن میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو پھر وہ ہمیں قرآن سے اپنی مطلب کی آیتیں بتاتا یہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے یا انسان خود غرض ہو جاتا ہے یا اپنی کسی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے تو اسی کتاب کو جو خواہشات کو ختم کر دیتی ہے اسی کتاب کو پھر اپنی خواہشات کی منمرضی کے مطابق ڈال لیتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق اقبال محروم نے کہا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں ہماری امت کے کہ خود نہیں بدلتے قرآن شریف کی آیتوں کو گھماتے ہیں خود اس کے پیچھے نہیں چلتے ان رائطوں کا اپنے پیچھے گھماتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق یہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے مولوی یہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے مولوی اور یہ عوام ہماری بے توفیق اللہ نے توفیق شن لی ان سے اپنی کتاب کو سمجھنے کی جو کتاب انسانیت کے اندر کی چھپی ہوئی خواہشات کو برباد کر دے اس کتاب کو پھر اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنے والا کیا ہے اللہ نے فرمایا ان کے لیے لائکہ ہم کا لعنام یہ تو جانور ہے پھر آگے یہ بھی بات نہیں کہی پھر کہ بل ہم ازل جانور کا بھی کوئی قائدہ کلیہ ہوتا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے کلامِ الٰہی کو اپنی مقصد کے تحت پھیرنا اس سے پھر اپنی خواہشات کی تاویلیں نکالنا ان کو موڑنا توڑنا یہ مجرمین زیادہ ہوں گے اور ان کے لیے جو عذاب بتایا ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ عذاب ہوگا ان کے لیے کیونکہ کچھ تو وہ ہوں گے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے کچھ وہ تو جو پڑھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے اور کچھ وہ تھے جو عمل نہیں کرتے تھے کچھ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں عمل پھر اس کو تور مور کرتے ہیں کہ جہاں کئی موقع آ جاتا ہے اس آیت کا پھر اپنے استعمال کرتے ہیں یہ اس کو بالکل ایک ڈیفرنٹ طریقے سے یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں تھی کیم اے ہسٹری کی آپ پیپر دے دیا آپ نے تو اس کے لیے آپ کو بتا دیا کہ فال آف رومن کیسے ہوا فال آف گریٹ کیسے ہوا فال آف ایجپٹ کیسے ہوا یہ نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر قوموں کے بگڑنے کا جو سبب بتایا گیا ہے وہ بالکل ایک الگ ہے جبکہ ہمارے ہاں جو سبب بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اسی قوم کی معیشت اگر گر جائے اس کے روپے کی قدر یا اس کے ڈالر کی قدر یا اس کے مارک کی قدر یا اس کی قومی کرنسی کی قدر گر جاتی ہے تو وہ دیوالیا ہو جاتا ہے وہ بینک کے بینک تباہ ہو جاتے ہیں اور جو قوم کے اندر دیکھیں اسپین کے اندر کیا ہو رہا ہے قصاد بزارییں شروع ہو جاتی ہیں کیا ایک انسانوں نے یہ بنایا ہوا ہے لیکن قرآن کریم کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جاؤ سیرو فلرز زمینوں پر پھرو یہ مونجو دھاڑو آپ عرب کی طرف کیوں جاتے ہیں یہ پاکستان کے لوگ تو پتہ نہیں کہاں پھرتے رہتے ہیں مری جائیں گے ہم ستر ہزار لگا کے آگئے ایک صاحب مجھے کہا میں دو لاکھ رفے مری اور کاغان اس کے بعد میں نے کہا اب آپ کس لیے آئیں کہتا جی میں کہتا ہوں پندرہ ہزار پہ مجھے اگر مل جائیں تو بچوں کی فیس دے میں نے کہا وہ دو لاکھ آپ خرچ کر رہے یار وہ کہتا بس ہو گیا بچے مان نہیں رہے تھے تو چھو تم ادھر اتنے اتنے لاکھوں میں پھرتے ہیں جاؤ یہ قریب ہے اساہی وال کے قریب یہ ٹیکسلا ہے یہ ہڑپا ہے یہ سب جاؤ وہ تہذیبیں بنی ہوئی ہمارتیں خوبصورت گلیاں روشیں آپ کی جدید کالونیز ویسے نہیں کٹھی ہوئی جیسی وہ کٹھی ہوئی ہیں ان کے دلان ان کے ڈرائنگ رومز ان کے لیونگ رومز ان کے بات ان کے بات جتنا یہ گھر ہے ایک ایک بات ہے اتنے اتنے بڑے وہ کیسے تباہ ہو گئے ان کے مندر ابھی تک قائم دائم ہیں کس لیے تباہ ہو گئے یہ سوچنے کی باتیں کیا ان کی معیشہ تباہ ہو گئی تھی یا پھر وہاں پر اگر آپ جائیں عرب کے اندر تو وہاں پر آپ آد اور سمود کی ویلڈنگز دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں پہاڑوں کو کاٹ کے کس طریقے سے انہوں نے بنائے ہوا وہ کس لیے تباہ ہو گئے کس وجہ سے تباہ ہو گئی اتنے بڑی روم کی سلسطے اتنے لمبی چوڑی آپ جا کر دیکھیں روم کے ان کے گھروں کو تو آپ حیران رہ جائیں گے ایران کے اندر تخت جمشی شیران سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے دنگ رہ جاتا ہے آدمی دیکھ کر کے ہم گھومنے کے لیے کہے تو دنگ رہ جاتا ہے آدمی مطلب یہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ جو چونٹی کھڑی ہے اس کے قریب چونٹی ہو اس دیوار کے جو میرے پیچھے ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی بلکل ایسے ہی میری حیثیت تھی کہ ایک دیوار کے ساتھ میں کھڑا تب بلکل چونٹی لگتا تھا اور ایسے پہوار سے بھی اوپر ابھی ہیں نو شیرواوں کے اور بڑے بڑے ان کے لوگوں کے تخت جمشید وہ کا علاقہ برباد کر دیئے کیا ایک آنم ہی تھی ان کی کیا چیز تھی ان کی اللہ نے کہا نا تنگی آدم کیا اس کا علاج کا ہے بجوز ایمان ایمان نہیں ہے اس لیے قرآن کریم کی درطیب یہ رکھی کہ بار بار تم کو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے یاد دہانی کرائی جائے تذکیر بار بار بتایا جائے کہ آدم اے آدمی حتیس علیہ السلام کا ایک کال مجھے ابھی یاد آیا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ وہ خداوند کے نام سے جیتا ہے یہ ابھی انجیل کے اندر موجود خداوند کے نام سے جیتا ہے یاد الہی اندر ہونا تو پھر جیتا ہے بھوک میں آپ کاٹتے نہیں آپ بھوک نبیوں نے بھوک نہیں کاٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر اللہ کے رسول نے کچھ کھاتے تھے اور صحابہ بھی تکلید کرتے تھے آپ فرماتے تھے تم تکلید نہ کرو ہار جاؤگے پندرہ پندرہ دن ابن زبیر حتو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نہیں کھانا کھاتے تھے بڑا لمبا روزہ رکھتے تھے تو آدمی روٹی سے نہیں جیتا آدمی اس نام سے جیتا ہے جس کے قلب کے اندر رب کا نام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جیتا ہے ابھی آپ روٹی نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے اور روٹی پانی کھاتے ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے آج ایک جنادہ سے ہو کہ وہ یوں کھانا کھا کہ یہاں سے وہاں اٹھتا اٹھ کر بیٹھا اور مر گیا جوان چالیس سال کی عمر میں تو وہ تو روٹی کھاتا تھا پھر وہ جیتنا چاہیے تھا اس کو وہ کیوں مر گیا آپ میڈیسن ٹریٹمنٹ نہیں لیتے مہنگے سے مہنگے یہ مایکل جیکسن کیوں انتقال کر گیا کس وجہ سے دنیا کے دیر سو ڈاکٹروں کی فوج رہتی تھی اس کے ہمراہ تو کیسے مر گیا وہ تو اس کا بات بات یہ ہے کہ وہ خداون کے نام سے جیتا ہے تو ورنہ ایسے لوگ ہیں جو بہت کم کھانا کھاتے ہیں نوے دوے سال عمرے پا جاتے ہیں تو دنیا کی بربادی اگر ہوئی ہے تو اس کائنات کے اندر آپ قوموں کا اتار چڑھاؤ جو ہوا ہے تہذیبیں جو گری ہیں وہ اس بنا پر نہیں گری ہیں کہ ان کی کوئی شد یا اس طرح کی اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس کتاب کو سوشیالوجی کی یا سوکس کی کتاب پر مرتب کیا جاتا کہا نہیں تمہارے جینے کے کلیے کچھ اور ہیں تمہارے اس زندگی کو بسر کرنے کے فارمولاز کچھ اور ہیں جانو وہ فارمولاز کون سے ہیں وہ کلیے زندگی کے جینے کے کون سے ہیں اس لیے جب کسی قوم کا ذکر آتا ہے آپ دیکھیں گے اسے قرآن کریم میں تو پہلے اقائد کی بات ہوتی ہے الہ حکم الہ واحد تمہارا رب تو ایک رب تھا پھر ان قوموں نے شرک کرنا شروع کر دیا اور تیرے رب کے ساتھ ان کو بنایا جلال آتا ہے اللہ کو یعنی ایک آدمی جو ہے اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کو وہ ہر طرح کی فیسیلیٹی اس کو دیتا ہے اور وہ اویل بھی کرتا ہے غلام تو اس کے بعد غلام کسی قسم کی کوئی بے وفائی کر جائے اس کے ساتھ کوئی چوری کر لے اس کے گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈال لے کرتا ہے پہلے تو اپنے ذات کے بارے میں بتاتا ہے تم نے کیا سمجھا تھا ہم تمہیں پکڑا نہیں سکتے تم ہمیں جانتے ہی نہیں تم جیسے لوگوں کو تمہیں بڑی اچھی طرح ٹھیک کر لیتا ہوں مجھے فلان ہی فلان کہتے ہیں سمجھ آئی تمہیں پہلے تو اپنا تعریف کراتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد پھر اس پر اپنی میمتوں کا بار بار ذکر کرتا ہے کس وقت تمہیں نہیں میں نے اچھا کھانا دیا کب میں تمہیں اچھا پینہ نہیں دیا تمہیں رہے سونے میں کون سی راحت کی کمی آئی اور میں ہر طرح سے تمہیں فسیلیٹیٹ کرتا پھر یہ گلہ شروع کر دیتا ہے پھر جوش میں آ کر کہتا ہے کہ ہمت تمہاری کیسے ہوئی میرے ساتھ مفائی کرنے کی مجھ سے جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے تم نے سوچا ہی نہیں میں کتنے اقتدار کا مالک ہوں یہ سٹیٹ جو اتنی بڑی تم دیکھ رہے ہو اور اس کے اندر یہ نوکر چاکر یہ دنیا یہ میرے یہ بہتی ندیاں یہ نالے یہ جھیلیں یہ سویمنگ پولز یہ وہ اس سٹیٹ سے تمہیں پتنے چلا ہے میں کتنے ظالم آدمی ہوں اب در وہ بتاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر بتاتے کہ دیکھو زمین و آسمان کی طرف گردش کرتے ہوئے ان ستاروں کی طرف ان سورج کی طرف یہ چاند کی طرف پہاڑوں کی طرف یہ بہتے دریاؤں کی طرف جس طرف یہ رخ پھیر لیں یا جس پر یہ ٹوٹ کر گر جائیں وہاں تباہی کی ایک کیفیت نہیں آئی پہلے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے پھر اپنا آخر میں کہتا ہے ان اللہ عزیز و زنت کام تم نے جانا ہی نہیں تم کس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو ہم تو وہ ہیں جو عزیز و زبردست اور زنت کام یہ نہیں کہ میرا دشمن مجھے دھوکہ دے کر نکل جائے میں تو اس کو فوراں گرفت میں لے لیتا ہوں انتقام پر جب اتر آتا ہوں یہ ایک تعرف اس لیے آپ جب سب اور ہم جتنے بھی ہیں ہم ہیں اللہ کے غلام اللہ پاک کے ہیں نوکر اس کے ہیں بندے اس لیے ہمیں کوئی سوکس کی کتاب نہیں پڑھائی جانی چاہیے ہمیں تو بار بار یہ ریمائنڈ کروایا جائے کہ تم اپنی حیثیت میں رہنا حد سے زیادہ بڑھو گے تو زمین پر فساد پھیلے گا اور مجھے پڑھتا ہے کہ فساد کرنے والوں کے ساتھ کیسے نبتا جاتا ہے اور پھر وہ نبتا ہے آپ نے دیکھا نہیں قوموں کی قومیں کس طرح پستیاں اُڑتنی رات کی رات میں ٹھیک ہے اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور کہیں پر تو ایک چیخ یعنی اتنی زور کی چیخ آئی آواز کہہر کی کہ وہ کان کے پردے پھاٹتے ہیں ان کے دلوں تک پہنچے اور وہ گر گئے اللہ نے کہا صبح یوں تھے جیسے خجور کے تنے گرے ہوئے ہوں زمین پر یعنی خجور میں کتنی جان دیکھے نا کتنا ہوتا ہے اپنے کو یوں والی شان کھڑا ہوتا ہے کہ تم بھی اپنی پوری رعونت کے ساتھ کھڑے تھے پوری آن بان شان کے ساتھ کہ ہمیں کون ہی لاسکتا ہے تو پھر ہم نے گرایا نا قوموں کی قوموں کو اور آج جاؤ تم ان کے نشان بھی نہیں وہاں پاؤ گے اور کچھ کو تو ایسے برباد کر دیا کہ وہ ریتستانوں کے اندر ہی گس گئے اور ابھی تک وہ ایسے سہرا ہیں عرب کے قریب کہ وہاں پر لوگ کوئی چیز پھینکتے ہیں ریت کے اندر تو وہ ریت اسے اندر کھا جاتی ہے کھا جاتی ہے ریت ادھر کوئی گیا ہی نہیں یہ بندے کہتے ہیں میں ساری دنیا دیکھ لی اللہ ہم یہ نہیں مجھے ملا سوویت یونین نے ایک دفعہ دعویٰ کیا کہ ہم نے وہ سپتنک ٹو جو ہے یا ون ہم نے وہ فضا میں بھیجا ہم نے سب جگہ چھان مارا لیکن ہمیں کہیں خدا نہیں ملا کیا بے وقوفانہ دعویٰ ہے پوچھے کہ کائنات کی ان وسطوں کو جس کی زمین کو پوری طرح تم نہیں چھان سکے اس کے آسمانوں کو کس طرح سے چھاننے کی کوشش کرو گے اور کہہ دیا کہ ہم خدا ہمارے ملک میں رہتا تھا بلاخر ہم نے اس سے نکال دیا تو وہ کوئی بڑا ضریف قسم کا آدمی تھا اس کی مزاہ کی حص پھڑ کی اس نے کہا واہ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خدا ہے جس کو آپ نے نکالا ہے ورنہ اگر آپ کہتے کہ نہیں تھا تو نکالتے کس کو آپ اس کا مزاہ وجود کا تو قرار کرتے ہیں واقعی بعد میں ہم مان لیں کہ کہاں وہ آ جائے گا دوبارہ وہ پھر آیا پھر دیکھا نا وہ سوویٹ یونین ساری دنیا نے ایک اتنی سی ریاست کے سامنے ٹوٹا ہوا دیکھا تو اسی طرح وہ شکول ڈال کر وہاں کے بڑے بڑے انگریزوں نے ان کو پھیکا تو لمبی رسیوں کے ذریعے وہ شکول اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر وہ لوہے کی جو چیز تھی وہ گستی چلی گئی اور رسی ختم ہو گئی پتہ نہیں وہ ریت کیا کرتی ہے کھا جاتی ہے کہاں لے جاتی ہے اس کا کوئی معمہ جیسے برمودہ ٹائینگل کا نہیں پتہ اچھا تھا تو صرف یہ کیسے لئے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنی حیثیت پہچانو اپنی اوقات پہچانو یہاں تو ہم جتنی بھی نخلستان ہیں سر سبز و شہداب جو جگہیں ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں ہم ریکستانوں میں بلد دیتے ہیں اور ہم آئیں اپنی آئی پر تو آج آپ دیکھیں ریکستانوں کو ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم سر سبز و شہداب میدانوں میں بلد دیتے ہیں لوگ دوبئی جا کر دیکھیں وہاں ریکستانوں میں کیا انہوں نے جنگل میں منگل لگا دیا اور حدیث شریف میں ایک جگہ آتا ہے کہ تین قسم کی لینڈ سلائنڈنگ ہوں گی تین قسم کی اور اس میں ایک فرمایا مشرق میں ہوگی ایک فرمایا مغرب میں ہوگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک فرمایا جزیرہ تل عرب میں ہوگی زمین ہی دس جائے گی انسان یہ دیکھے گی اس دور کے اندر نبی اللہ علیہ وسلم نے ہوا ہے اور یہ جتنی آپ دیکھتے ہیں یاشیاں ہو رہے ہیں خوبصورت محل بنا رہے ہیں دو کلومیٹر اوپر برجل عرب بن جائے گا سات کلومیٹر ہم یہ بنا پھر گھومتا ہوا پھر ایک دن آپ ہی میں دیکھیں گے دیکھا نہیں آپ نہیں سنامی آیا تو کیا کچھ کر گیا اور وہ نہیں دیکھا کہ جزیرہ نہیں تھا جزیرہ گوادر پورٹ پہ آ گیا چاہے تو دکھا دے پانی سے نکال کر اور چاہے پانی کے اندر پھر واپس لے جائے اس لیے یہ جو آیات ہیں ترتیب کے ساتھ اس کے اندر پہلے بھی کچھ جب احکام دیے جاتے ہیں تو پہلے کچھ عقائد کا بیان کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اپنی آیات اللہ اپنی نشانیوں کو اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں چند احکام دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اپنی ذات کا تعرف کہ میں اللہ واحد ہوں پھر اپنی صفات کا تعرف اس کے بعد اپنے احکامات عبادات کا تعرف اور اس کے بعد پھر نہیں بجالاتا تو پھر پچھلی قومہ جو حشر ہوا ہے وہی حشر تمہارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ تمہارا بھی ایسا حشر ہوگا یہ ایک ترتیب ہے قرآن کریم کی اگر آپ اس ترتیب سے قرآن کریم فرقان حمید کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو بڑا باردب کلام ہے بہت باردب کلام مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمان اتنی دور ہو گئے اس قرآن کریم سے کہ تاکوں سے لگایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں کس بزم میں مجھ کو بھار نہیں یہ قرآن کی فریاد ہے کس بزم میں مجھ کو بھار نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں شروع کرتے ہیں تلافت قرآن پاک سے ہم اپنی تقریب کا آغاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایک تقریب میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا میں تو مطلب اس میں یہ آج کی بات تھی دس پندرہ سال قرآنی ہے تو پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرائی یہ بریٹش کانسل سے کچھ آئے ہوئے لوگ تھے پھر بعد میں وہ انگریزی کا ایک خطاب تھا چھوٹا سا میرا رکھا میں وہ کیا میں نے کہا چلو یہ انگریز آئے ہوں ان کو اچھا پیغام پہنچ جائے گا تو دو دس پندرہ ہم کہا ہم سٹیج سے اترے تو اس نے سامین سے کہا سامین اب ہماری جھومر پارٹی جو ہے وہ آئے گی اور آ کے نا وہ انگریزوں کو محضوظ کرے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِ ہائے 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 میرا تو وہ سارا ہی جو نا دلی ٹوٹ گیا وہاں پر نہ مجھے بتایا تھا انہوں نے بھی یہ کچھ ہونا ہے میں نے انہوں نے بڑا پیغام دینے کی کوشش کی صورت فاتحہ کی تلاوت کے بعد اس ہی کا میں نے بتایا کہ یہ سورہ کتنے مطلب اہمیت کی حامل ہے مجھے یاد ہے وہ الیکس پاؤنگ تھی وہ اس نے سارا پہ دبٹا بھی لے لیا ہمارا قرآن سن کر کے تو وہ انگریز نے حیاء کی انگریز عورت نے حیاء کی بھی یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں یہاں کی تہذیب ہے ہمارے بے حیاء جو تھے نا جنہوں نے ان کو بلائے ہوا تو صرف ویزے لگوانے کے لیے میں کہتے ہیں اب ہماری ایک جھومر پارٹی آئے گی وہ جا وہ ڈھولوا لے آگے وہ ناشنا شروع کر دیا یہ ہماری ثقافت ہے کس بز میں مجھ کو بار نہیں کہتا کون سی محفل ہے جو میرے بغیر چلتی ہے کس عرص میں میری دھوم نہیں دنیا میں پھر مجسہ کوئی بھی مظلوم نہیں قرآن کہتا ہے مجسہ پھرکو یہ جزدان حریر و ریشم کے اور پھر پھول ستارے چاندی کے ایسا گلاف بناتی ہے امیان ہائے 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 بیٹا آتے وقت تین میٹر کا لے کر آنا ریشم کا کپڑا قرآن مجید کا گلاف شریف چڑھانا ہے بیٹا پھر حرام کی کمائی کا گلاف شریف لے کر آتا ہے تین میٹر کا ریشمی وہ پھر امی ستھی ہے وضو کر کے پھر اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے ستارے لگایا جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے اس پر گھوٹا لگتا ہے پھر ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں قرآن پہ آ جاتی پھر باگ نیا دے سانوں یہ قسمیں پھانے کے لئے رہ گیا نا پھر اتر کی بارش ہوتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں قرآن شریف پہ روز اتر کی بارش ہوتی ہے وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ جی گرنس صاحب کو بڑے بڑے طریقے سے سکھ لی کر آتے ہیں اور بڑی اس کا عدب کرتے ہیں ہم اپنے قرآن مجید کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے کہا انہوں نے عمل جو نہیں کرنا ہوتا سکھوں نے ان کی زندگی کہا ہے نہ ان کی کتاب ان کو بتاتی کہ تم نے ریاست قائم کرنی نہ ان کی کتاب ان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ تم نے کس طرح سے معاشرت اپنی قائم کرنی نہ کتاب بتاتی ہے کہ انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرنا نہ ان کی کتاب ان کو ان کے ربط کا پیدا کرنے والے کا صحیح انٹروڈکشن دیتی ہے کیسے دے دی وہ کوئی نظام ہی نہیں دیتی آپ کی کتاب ایک سسٹم دیتی ہے آپ کو چلانے کے لئے جدید اور قدیم تمام علوم کے ساتھ یہ کتاب کھڑی ہے ان کے مقابلے میں اور پھر بھی اس کی فوقیت اوپر ہوتی ہے آپ کہیں بھی بات کرنے کے لئے تو یہ کتابیں جو ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اس کی ترتیب اس کی ترتیب کے لئے ضروری تھا کہ اس طرح سے اس کے عقائد بیان کیے جائیں اس کے ساتھ پھر نشانیاں بیان کی جائیں اس کے بعد عبادات کے لئے احکامات بیان کیے جائیں پھر اس کے بعد نیچے اللہ تعالیٰ کے جن قوموں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا ہے ان کا حشر نشر بیان کیا جائے اگر اس کو اس طرح ترتیب دیتے تو پھر کتاب یہ تو عام کتاب اس لئے ایک بال کا میں مصرہ بار بار پڑھتا ہوں کہ یہ کتابیں نیس ان چیزیں دیگرست یہ کتاب نہیں ہے اس کو کتاب مت سمجھو ان چیزیں دیگرست یہ کچھ اور ہے جو انسانوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے تم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو اس کے پڑھنے والے اور مجھے تو بار بار اب زیادہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں اس کتاب کو اب بھی ابھی بھی میں پہلے بھی مجھے ہر دفعہ وہ اس یوں لگتا ہے جیسے میں نے پہلے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا تھا آج ہی پڑھا ہے نئی سے نئی بات نئی سے نئی بات آپ اپنی زندگی کی آنکھ بند کر کہ جتنے آپ نے زندگی میں ٹھوکریں کھائیں ہیں جتنے بھی گناہ کی زندگی کاروبار کی زندگی لوگوں کے غلط روئیوں کی زندگی غلط لہجوں کی زندگی جہاں کہیں بھی آپ نے ٹھوکریں کھائیں آپ اسے کٹھی کر لیں پھر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں رہنمائی ملتی جگہ ہو فلان جگہ پر تو میں نے یہ غلط کیا تھا اللہ تو کہتا ہے یہ کروگے تو اس کیسے بچ جاؤگے ہو ہو فلان جگہ پر تو میں نے یہ یہ ہم نے کیا تھا اللہ تو کہتا ہے کہ نکاح اس طرح کرو سانی سے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے پہلے لوگ ویسی نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں شادی ہیں اس کے مطابق کرو پہلے مانتے نہیں پھر جب پھانک ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے پھر کہتے ہیں ہاں یار دیکھ لیں نکاح تو اس طرح بھی ہوئی جاتا ہے کاش صاحب تو ایسی نصیحت کہ جسے وقت گزر جائے اس کو حاصل کریں یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب پھر یہ قرآن شریف جائے گا اللہ کی بارگاہ میں ہم سارے کھڑے ہوں گے بارگاہ علاہی میں آپ بھی میں بھی کل انسانیت انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین سب کی لائنیں لگی ہوں گی سب کی نبی علیہ السلام نمائے ایک ایک ہزار کی لائن لگے گی ایک ایک ہزار کی اور حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتہائی فکر حمیز فکر حمیز آپ کا بیان ہے کہ 99 آدمی اس میں سے سو سو کی اگر ہزار کی لائیں تو 999 آدمی حضور نے فرمایا جہنم میں جائیں گے ایک ایک جنت میں جائیں گے اتنا سخت حساب ہوگا لوگ مجھے کہا کاش صاحب آپ بڑھڑ رہتے ہیں تو میں نے کہا قرآن شریف میں آتا ہے کہ دوزخ کے اندر جب یہ چیخوں پکار کر رہے ہوں گے سارے مل مل آکے حال حال مچائی ہوگی تو ہزاروں سال بعد وہ دوزخ کا دروگہ پوچھے کہا کیا بکواس کر رہے ہو بھئی کیا شور مچایا ہوا ہے یہ اندر کہا دروازہ کھولو باندھ کھول جائے ہو جاتا ہے نا آدمی جوت پتانگ ہو رہی ہوتی اندر تو پھر پوچھے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اسی لئے تمہیں خبردار نظیر انظار ڈرانا چنجھوڑنا بیدار کرنا یہ بازو سے پکڑ کر جھٹکے دینا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا یہ کہیں گے آیا تھا تو اس نے کہا جب نہیں مانا تو پھر رہو اس کے اندر بند کرو بکواس کیا تمہیں لگا رکھی ہے یہ سچویشن ہوگی لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت کہاں جائے گی تو اللہ کی رحمت تو اس کے پاس یہ آئے گی جس نے اللہ کی بات پہ ہو جو بخشا جانا ہے ایک آدمی تو رحمت تو اسی کو گلے لگائے گی ماں نافرمان اولاد کو جو ماں کے قتل کے در پہ ہو جائے تو اس کو کیسے گلے لگا لے ماں تو فرما بردار بچے کو گلے لگائے گی نا تو آپ کا اپنا ملازم ذرا سی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جائے ٹھیک ہے تو آپ بھی بخشتے تو جو اللہ کی کائنات میں رہنے والے گناہگار اللہ کی کائنات میں رہتے ہیں یہاں فساد فیلرز کریں غریبوں کے حق کھا جائیں یتیموں کا مال کھا جائیں بہنوں کی وراست کھا جائیں روتی رہ جاتی ہیں بہنے اور سوٹ پر لین دین کریں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو بڑے بڑے مگرمہ چھڑپ کر جائیں چھوٹے چھوٹے کریانے کی دکانداروں کو بند کر کے بڑے بڑے مارس بنا لیں بن جائے گا نا بھائی کہاں جائے گا ان کا روزگار ان کے تو 8-8-6-6 بچے جو ہیں وہ تو بھوکے مر گئے تم امیدوں تو ایک دو ہی جنہیں اس ڈر سے جتنا رزق ہوتا ہے اتنا ہی ڈرتے ہیں بچے بیدا کرنے سے بچے نہ ہو جائیں ایک دو سے گزارہ کر لو وہ جن کے ہاں نہیں اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی توقع پر کرتے حضور کی امت تو مطلب یہ بات سمجھانے کی ہے کہ یہ جو مال کھا گئے یہ کل جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے اللہ نے قرآن کریم میں کہا جو لوگ سورہ نور کی آیتیں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی زمین پر فہاشی اور بدکاری پھیلے تو یاد رکھیں خدا ان کے لئے ایک عذاب پیار رکھے گا جو رسوائیوں کا بھی ہوگا اور درد دینے والا بھی ہوگا چیلنج کی ہے نا ان کے ساتھ ویلنٹائن ڈے بناتے ہو تو آؤ پھر میدان میں آؤ ہمارے باغی ہو کر زندگی گزار ہوگے تو پھر ہم رحمت سے تو نہیں نبٹیں گے کتنی بیٹیوں کی عصمتوں کو داگدار کرتے ہو تو ابھی رحمت سے نبٹ لیں ہم تم سے کتنے ماں باپ کی عرضوں کو تم نے خاک میں ملا دیا ابھی تم سے رحمت سے نبٹ لیں یہ کیسے ممکن ہے اس لئے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ اس کے چپٹر بنا دیے جائیں اس کی پھر اس کے بعد اس کے اندر سب چپٹرز بنا دیے جائیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیٹرگرائز کیا جائیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھایا جائے اس کی کتاب ہے ہی نہیں دیکھنے میں کتاب ہے کیونکہ لکھی ہوئی ہے یہ کلام ہے کلام گفتگو شاہی فرامید اللہ کی طرف سے آپ کو آتے نہیں ہم کالیج میں ہوتے تھے تو نوٹس مول لگ جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ لڑکے وہ ہیں جنہوں نے فیس جمع نہیں کرائی سٹرک آف یہ وہ ہیں جن کے لیکچر شارٹ ہوئے سٹرک آف یہ وہ ہیں جو اپنے یونیورسٹی کے رولز اور ریگولیشنز کی پبندی نہیں کرتے سٹرک آف ہوتا نہیں تو ایک نوٹس آتا تھا آپ کو آ جاتا ہے باگ کر جاتا نوٹس آتا ہے آپ کو تنبیل کی جاتا ہے آپ ڈرتے ہیں بھئی نوٹس آ گیا جائداد کی کرکی ہو جائے گی تو یہ نوٹس ہیں شاہی فرامین نوٹس آئے بار بار آئے اتنے آئے اتنے آئے کہ انسانوں کو جھوڑ کر رکھ دیا کہ نوٹس پہ نوٹس تم کو مل رہا ہے نوٹس پہ ہر آئیت نوٹس پہ نوٹس ہر آئیت نوٹس پہ نوٹس چھہ ہزار چھہ سو چھہ سو چھہ سو چھہ سو چھتنے جتنی آئے آئیت بھی ہیں اختلاف کے ساتھ جتنی بھی ہیں ہر آئیت آپ کو ایک نوٹس آتی ہے اور بتاتی کہ ابھی وقت ہے کر لو کچھ اگر یہاں پہ کچھ کرنا ہے اور پھر کیا ہوگا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا پھر سب کچھ پڑا رہ جائے گا یہاں سب چیزیں پڑی رہ جائیں گی پتہ جائے وہ جا رہے ہیں جناب وہ چار آدمی اٹھا کر کے یہ بڑے سیٹھ صاحب تھے بڑے چوج صاحب تھے جو دو قدموں پر چل کر گاڑی سے نکلا کرتے تھے اور یہ اس طرح کرتے تھے آج اتنے بے حصو حرکت پڑے ہیں کہ چار آدمی اٹھا کر کے ان کو ایک مٹی کے گھڑے کے اندر دفن کر رہے ہیں وہ بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا ہمارے تو وہ ان کو چار آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا اچھا اس میں دیکھنے کی بڑی قابلے غور جو چیز تھی وہ بادشاہ سلامت کی چار پائی بالکل سیٹھ تھی اوپر سے جا کے چار پائی اس طرح ہو جاتی بندہ اس طرح ہو جاتی اتنا موٹا پیٹ اس کا جس میں پوری دنیا کی تھارا رب دولت تھی لے گیا ساتھ پھر لیتا نا تھارا رب پیٹ باہر تھا اس سے پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئی دنیا سے تو آپ کا پیٹ اندر تھا بھوک پیاس سے پیغمبر دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے ترپ رہے ہیں آخری رات بھی سیدہ آشہ صلیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنگی ہوئی آپ پر آخری وقت آیا تو آخری رات بھی جو چراغ جلایا گیا گھر میں وہ کسی سے ادھار تیر لے کر چلایا گیا ادھار تیر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ کسی کو بھیج کے بزار سے اپنے لئے تیل لے لیتے کہ وہ چراغ روشن کرنا کتنے میں چراغ روشن ہو جائے گا مسلمانوں کا نبی اللہ کا پیارہ خاتم الانبیاء دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ادھار لے کر تیل جو ہے وہ روشن اپنے کر کے چراغ کرتی کہ اللہ کے رسول کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے یہاں کتنے پیسے لے گا اٹھارہ ارب ڈالر چار بیٹے کھڑے تھے پانچ اور اببا جی کی قبر دھیری نکال نہیں سکے جگاہ نہیں سکے اکانوے بانوے سال کی عمر پائی ہے نہیں کچھ نہیں ہوا پھر بھی مر گئے پوری دنیا کی مشینری تھی پھر بھی مر گئے یہ ہے ہماری سمجھایا جاتا ہے تو یہ قرآن کریم جو ہے اس کو بتایا گیا کہ یہ اس میں کوئی آگے پچھے چیزیں نہیں لگائی گئیں یا پھر اس کا جو ہے وہ اگلی دفعہ ہم مزید میں اس کا ایک پہلو اور ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق قطع فرمائیں اس کے صحیح معانی اس کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق قطع فرمائیں اور قرآن شریف کے اندر کی جتنی یہ ہم اس وقت اس کے اوپر جو بہت ساری تہیں پڑی ہوئی ہیں ان کو صاف کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے صحیح حقائق تک پہنچنے کی توفیق قطع فرمائیں